جمع کشمیر میں دو قانون سرکار نئے جو ہیں وہ عمل میں لائے ہوئے ہیں ایک اپوزیشن کے لیے ہے ایک نیجرمی کے لیے ہے حالی میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے جو غریب لوگوں کے کھوکے تھے وہ ڈیمالش کیے گئے زمینوں سے ان کو بے دخل کیا گیا یہ کہہ کر کہ سرکاری زمینیں ہیں یا فورسٹ کی زمینیں ہیں ان کے اوپر آپ انکروشمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کے اوپر مرتا جا رہا ہے جو بی جے پی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے جو بی جے پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے نیڈرز ہیں ان کے ورکرز ہیں ان کو قبضہ کرنے کی بھی ازازت ہے اور الیگل کنسٹرکشن ریز کرنے کی بھی ان کو ازازت دی جا رہی ہے بی جے پی کے تمام نیتاؤں کو آج بھی افیشل بنگلوز میں رکھا ہوا ہے کوئی انہوں نے سٹے بھی نہیں لیا ہے کوئی سے صرف اس لیے کیونکہ وہ بی جے پی کے ہیں اور عام اس وقت ورکر ہیں کوئی افیشل پوزیشن بھی ہولڈ نہیں کرتے ہیں اور منیسٹرز کے بانگلوز میں رہ رہے ہیں حرامگی کی بات یہ ہے کہ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ بھی خاموش انٹی کرپشن بیرو بھی اتنی بڑی ارینگولیریٹی کو کی سرکاری جو انفرسٹرکچر ہے اس کا اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ابیوز کیا جا رہا ہے وہ بھی ان کو شیئے دے رہا ہے بی جے پی کے نیتا ان کو پوری ازازت ہے پبلک میٹنگ کر سکتے ہیں لگاتات کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی گیدرنگز کرتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے جتنے مرجل لوگوں کو اکٹھا کر لیں اگر کورونا فیلتا ہے تو فیل جائے لیکن ان کی پولیٹیکل فیلوسفی کو ڈائسیمنیٹ کرنے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ پولیس بھی پرشاسن میں لگائی ہوئی ہے ان کی حفاظت کے لئے اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو تھرٹن کیا جاتا ہے ان پولیس کرنے اسی طرح پورا کورنٹین سینٹرز میں جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی پولیٹیکل بیسز کے اوپر ٹریٹ کیا جا رہا ہے میڈیکل ٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں جو بی جے پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں